انقلاب جندہ باد وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے جو یہ گھڑار نہیں بولتے ہم سروچم نیالے کا سممان کرتے ہیں بھارت کے سویدان کا سممان کرتے ہیں لیکن ایک بات سے کھپا ہے ہمارے سویدان میں ان پاگل کتوں کو دنڈ دینے کا کوئی اچھا سا پراؤدان نہیں ہے ہم بھارت سرکار سے وینتی کرتے ہیں ان پاگل کتوں کو دنڈ دینے کا کوئی اچھا سا پراؤدان نکالیں جو یہ جینیو وڑی گینگ ہے ہم انہیں پاگل کتے بول رہے ہیں یہ پاگل کتوں کے سمان ہیں جو اپنے دیش کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی سنکھیا دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ہریانہ کے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے پاگل کتوں کو بینہ دیری کرے ایڈجسٹ کر دینا چاہیے جو دلی میں عمر خالد والی گٹنا گٹی تھی اس کے جمعے وار میں دروے ساپور اور بھائی نوین دلال مانڈوٹھی ہم دونوں ہیں پولیس سے وینتی ہے کسی بھائی کو بینہ ویجے پریشان نہ کریں ہمارے دیش کے مہان دیش بکت کوئی ڈاکٹر ہریوم پوار کی قویتہ ہم سرمندہ ہیں بھارت مرد آباد بولنے والے زندہ ہیں ایسی ایسی قویتاؤں نے ہمارے اندر کی دیش بکتی کو زندہ رکھا اور ہم ان کی قویتاؤں سے پریرنا لے کر بھارت کو اجادی کے موقع پر ستن تکتہ دیوس پر یہ ایک توفہ دینا چاہتے تھے ہم پولیس پرساسن سے وینتی کرتے ہیں کسی بھائی کو بینہ وجے پریشان نہ کریں ہم سترہ تارکھ دوپھائر بارابجے مہان دیش بکت کرتار شنگھ سرابہ کے گاؤں میں کرتار شنگھ سرابہ کے گھر پر اپنی گرفتاری دے دیں گے پولیس پرساسن سے وینتی ہے کہ وہ ہمیں راستے میں روکنے کی کوشش نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنا روٹ چینج کرنا پڑے اور کہیں جانا پڑے ہم پرساسن سے وینتی کرتے ہیں آپ ہمیں راستے میں پریشان نہ کریں ہم سیدھے کرتار شنگھ سرابہ کے گھر جائیں گے جہاں ان مہان کرانتی کاری کا بچپن ویتیت ہوا جہاں انہوں نے اپنا بچپن ویتیت کیا اس مندر اس گردوارک میں ہم اپنا ماتھا ٹیک کیانا چاہتے ہیں سبھی دیشواسیوں کو پندرہ اگست کی آردک شوب کامنا ہے اور ساتھیوں سے سبھی دیشواسیوں سے نیویدن یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ جو کاریے کیا ہے اپنے لیے نہیں پورے دیش کے لیے کیا ہے اگر اس میں ہماری جان جاتی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن جو اپجل جیسے آتنگوادی اس دیش میں ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس نے جو کہا تھا کہ بھارت ماتا بھارتے رہے ٹکڑے ہوں گے جو لوگ بھارت دیش میں رہتے ہیں اور بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنے کے اوپر اپنا پورا جور اپنا پریتن کرتے ہیں اور جو ایک آتنگوادی جو ہمارے دیش پر حملہ کرتا ہے اور اس کی برشی منانے کے اس پر پاکستان جنداباد کے نارے بھارتے ٹکڑے ہوں کے نارے اور انہ دیش دھروی ناروں کے ساتھ وہ ہے دیش میں ایسے نارے لاتا ہے اور ایسے دیش ایسی دیش میں پیدا ہوئے اگر وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بلکل سین نہیں کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں سبھی دیش واسیوں کے کہ یہ جو لڑائی ہے جو ہم نے شروع کی ہے اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دے اور جو دیش دھروی ہے ان کا ساتھ سمرچن نیدے میڈیا پرساسن اور ہمارے دیش کے نوجوان تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ ہمارے دیش کی نیو ہے ان کے پرتیوینوں نے بہت ایبادر باشا اور ایبادر سوچ کے ساتھ ان کی ٹپنی کی ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں پولیس پرساسن سے کہ کسی کو کسی نردوست کو اس میں کسی پرکار کا کوئی اپنا یہ عمر خالد بولتا ہے کہ ہم کو اس دیش میں خوپ ہے ارے یہ دیکھ دیش میں سیما پر کتنے فوجیاں روز سعید ہو رہے ہیں کتنے پولیس والے کتنے پولیس والے بیچارے دن رات سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں اور اگر تیرے کو پھر بھی خوپ ہے تو پاکستان چلیا جا اور نہیں تو تیرا خوپ تو میٹھنا تھا بھائی صاحب اور تو کڑے افزل پیدا کرنے کی بات کر رہا تھا دو تھپڑا ہم تو تو رو پڑیا انکلاف زندہ باد بھارت مطا کی جہو